انبیاء علیہ السلام آپس میں باپ شریک بھائیے نحن معاشر الانبیاء بنو اللہ آپ نے بخاری میں بھائیے ہم باپ شریک بھائیے اور ہر پیغمبر نے گزر ہوئے پیغمبر کی تصدیق کی تو حضرت بھی توریت موسیٰ عیسیٰ انجیل دعوت زبور تمام انبیاء علیہ السلام کہ حقانیت بیان فرما گیا یاد رکھنا مرزائی کہتے ہیں ہم بھی تو گزر پیغمبروں کی تصدیق کر رہے ہیں مرزے سے کوئی نبی کیوں نہیں مانتے یاد رکھنا جھوٹ بول رہے ہیں مرزے نے کہا ہے محمد دیکھنا ہو جس نے اتمل غلام محمد کو دے کے اقا دیا ہو تو یہ حضرت کی تولیم نہیں ہے کہ اگر محمد کو پورا دیکھنا ہو تو غلام احمد قادیانی کو دیکھ لو جس کی ایک آنٹھی ایک نہیں تھی اور جس کی پشاپ کی تھیلی پٹ گئی تھی خود دیکھتے ہیں میری پشاپ کی تھیلی پٹ گئی محمد دیکھنا ہو جس نے اکبل غلام احمد کو دے کے قادیانی یہ ایک مثال دیتا ہوں تفصیل میں پڑھو گے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ عرب سہرائی وہ مجھ تک کہاں پہنچ سکتا ہے یہ تصدیق ہے پھر توہین و تقزیب کس کو کہے ایک مقام پر مرزا لکھتا ہے قرآن کی بعض جگہ مجھ سے حل ہوئی مجھ سے پہلے حل نہیں ہوئی سمجھے مرد کہ مجھ سے حل ہوئی مجھ سے پہلے حل نہیں ہوئی اور جب علماء نے کہا کہ حضرت کی صحیح حدیثوں میں ہیں کس علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانوں پر گئے ہیں مرے نہیں ہیں تو تنگ آکے مرزا نے کہا یا تمہارے علماء نے جھوٹ بولا یا تمہارے پیغمبر بات کو سمجھے ہی نہیں اصل حضرت کو جھوٹا گیا رہا ہے میں انشاءاللہ اپنے مقام پر اس قسم کی چند عبارتیں لکھواؤں گا اگر مزید کسی کو دیکھنا ہو تو وہ الہامی گرگٹ دیکھ لیں اور کسی متخصص متجسس کو اس مسئلے کو ٹکھانے لگانا ہو تو وہ الیاس برمی کی کتاب قادیانیت کا علمی محاصبہ الیاس برمی ہے قادیانیت کا محاصبہ اور مسئل ختم نبوت کی تفصیل کے لیے اچھی بات ہے کہ اردو جاننے والا طبقہ مفتی اعظم پاکستان صابق استاز اور مفتی دارلون دیوبن حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب کی کتاب ختم نبوت کامے حضرت کی کتاب کا نام ہے ختم نبوت کامے میں نے خواب دیکھا کہ مفتی محمد شفی صاحب جنت کی طرف جا رہے اور بغل میں کتاب ہے تو میں نے حضرت سے پوچھا حضرت کتاب مجھے دے دیں حضرت نے فرمایا تو میں نے سمجھے کہ یہ معارف القرآن ہوگی ختم نبوت کامے یہ والی کتاب ہے گود میں یہ ہوئے روز قیامت ہر کسی دردست گیرد نامے من نیز حاضر بیش ون فتح الحمید اندر بغل آہاہا کہ میں نے کھولی خواب میں تو ختم نبوت کامے الحمدللہ دیکھو گے تو استاذ یاد آئے گا کہ ہمارے استاذ نے اس کتاب کے تذکرے پر کیسے جھومے بہت اشیری کی غلطی تو ہو گئی ایک آدھ اس میں بہت سخت ایک آدھ غلطی بہت سخت ہوئی ہے جو پنجاب کے مناظرے میں قاضی نظیر نے کھڑے ہو کے پیش کیا اس کا جواب مرد مومن مرد میدان مورنہ منظور نے اسی وقت دیا کہ مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے جھوٹ نہیں بولا ہے جھوٹ تو روزانہ پچتر کے قریب مرزا صاحب بولتے ہوئے اور پھر ایک ایک دن کے جھوٹ دینے پھر حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولایا غلطی کی وہ بشر ہے امتی ہے مرزا صاحب کے نبی ہونے کا دعویدار ہے وہ کیوں جھوٹ بولتے ہوئے